موسیقی ہماری کہانی کے معزز ناظرین اسلام علیکم انوان پرواز 914 جب ایک تجارتی پرواز پر اسرار طور پر گھنٹوں ریڈار سے غائب رہتی ہے صرف بغیر کسی نقصان کے دوبارہ ظاہر ہونے کے لیے صدمے سے دو چار مسافر اور عملہ اپنے اب کو وقت کے خلاف ایک دور میں پاتا ہے تاکہ ان کے ناقابل فہم سفر کے پیچھے کی حقیقت اور ان کے انتظار میں آنے والے بدبودار نتائج سے پردہ اٹھایا جا سکے پرواز 914 ایک معمول کی ٹرانس اٹلانٹک پرواز کے مسافروں اور عملے کے ساتھ کھلتی ہے جو نیو یارک شہر سے روانہ ہوتی ہے اور لندن کی طرف جاتی ہے مسافروں میں امیلیا سٹیونس ایک شکی تحقیقاتی صحافی اور کیپٹن مائیکل انڈرسن ایک تجربہ کار پائلٹ ہے جو اپنی بے ایب مہارتوں کی وجہ سے شہرت رکھتے وہ بہت کم جانتے ہیں ان کی یہ پرواز کسی اور کے بارکس ہوگی جیسے ہی تیارہ اپنی سمندری انچائی پر پہنچتا ہے اچانک اندھی روشنی کی چمک ہوائی جہاز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور پورا تیارہ لمحہ با لمحہ طاقت کھو دیتا ہے جب مسافر اپنے حواس بحال کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ایک مختلف حقیقت میں پھنسے ہوئے پاتے ہیں آسمان اب سورج کی روشنی سے نہیں بھرا ہوا ہے لیکن ایک خوفناک اندھیرہ جو لا محدودیت میں پھیلا ہوا لگتا ہے ہماری کہانی کے معزز ناظرین الجن اور گھبراہت مسافروں کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے کیونکہ انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہیں ناقابل فہم طریقے سے ان کی سمجھ سے باہر کے دائرے میں لے جایا گیا ہے مواصلاتی نظام ناکام ہو جاتا ہے اور انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کا بیرونی دنیا سے رابطہ ختم ہو گیا ہے مدد کے لیے پہنچنے کی کوششوں کو ریڈیو خاموشی سے پورا کیا جاتا ہے کپٹن انڈرسن اور امیلیا نے چارج سمحال لیا مسافروں کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور صورتحال کو یکجہ کیا انہیں جلد ہی معلوم ہوا کہ تیارہ گھنٹوں کے لیے ریڈار سے غائب ہے اور بغیر کسی وضاحت کے دوبارہ ظاہر ہو گیا ہے مسافروں کی گمشدہ وقت کی یادیں دھندلی اور بکھری ہوئی ہیں جس سے یہ سمجھنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا ہوا ہے ہماری کہانی کے معزز ناظرین جب وہ ہوائی جہاز کو تلاش کرتے ہیں تو وہ عجیب و غریب مظاہر سے ٹھوکر کھاتے ہیں مسافر غیر واضح نظاروں کا تجربہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سائے میں چھپے خوفناک مخلوقات کی قلیل جھلکوں کا سامنا کرتے ہیں انہیں شبہ ہے کہ کچھ بدتمیزی ہو رہی ہے اور وقت ختم ہو رہا ہے اس سے پہلے کہ کوئی بھی طاقت انہیں یہاں لائی اس کے حقیقی ارادوں کو ظاہر کرے امیلیا کی تحقیقاتی جبلتیں شروع ہو جاتی ہیں اور وہ فلائک 914 کی تاریخ میں جھانتی ہے وہ کئی دہائیوں پر محیط قروع سے منسلک نمالوم امیلیا کیوں اور مافق الفطرت واقعات کے ایک سلسلے سے پردہ اٹھاتی ہے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ فلائک 914 کوئی عام تیارہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسا جہاز ہے جو ایک دائمی لوپ میں بھنسا ہوا ہے جس کے طول و عرض کے درمیان گزرنا برباد ہے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مسافر اور عملہ اس خوفناک حقیقت سے بچنے کے لیے مزید بے چین ہو جاتا ہے جس میں وہ خود کو بھنسا پاتے ہیں جیسے جیسے تناؤ بڑھتا ہے اور اعتماد ختم ہوتا ہے انہیں اپنے گہرے خوف کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اس مہمہ کو حل کرنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے وہ طاقت جو انہیں قید کر لیتی ہے ہماری کہانی کے معزز ناظرین امیلیا اور کیپٹن انڈرسن نے قدیم تحریروں اور علامتوں پر مشتمل ایک پوشیدہ کمپارٹمنٹ دریافت کیا جو ایک ایسی رسم کی طرف اشارہ کرتا ہے جو سائیکل کو توڑ سکتی ہے وقت کے خلاف دوڑتے ہوئے وہ مسافروں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان کے ہوائی جہاز کے ساتھ ملتے ہوئے ایک خطرناک سفر کا آغاز کرتے ہیں معفق الفطرت قوتوں سے لڑتے ہیں جو انہیں بھنسانے کی کوشش کرتی ہیں موسمی جھڑپ میں مسافروں اور عملے کو حمت اور لچک کے آخری امتحان کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں اپنے ہی شیطانوں کا مقابلہ کرنا ہوگا فلائق 914 کے اردگرد کے معمے کو کھولنا ہوگا اور آخر کار ان خوفناک طول و ارز سے ازاد ہونے کا راستہ تلاش کرنا ہوگا جو انہیں پھنساتے 914 ایک دل دہلا دینے والی سنسنی خیز فلم ہے جو انسانی لچک کی گہرائیوں اتحاد کی طاقت اور ہماری سمجھ سے بالاتر قوتوں کے خلاف جنگ کو تلاش کرتی یہ سامین کو نامعلوم کے ذریعے ایک دلکش سفر پر لے جاتا ہے حتمی انکشاف تک انہیں اپنی نشستوں کے کنارے پر رکھتا ہے ناظرین اگر ہماری کہانی پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکراب ضرور کرے تاکہ ایسی سچی کہانیوں کے ساتھ دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر رہوں گا شکریہ ہماری